آج بھی الیکشن کمیشن میں فارم فورٹی سیون کی بازگرشت سنائی دی جب ابھی ہم رانہ صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں این اے ون فورٹی ون پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ تھے سائے وال سے اور یہ این اے ون فورٹی ون سے فارم فورٹی فائی پہ جیتے تھے تاہم فارم فورٹی سیون پہ ان کی لیڈ جو تی ساٹھے ساتھ ہزار اس کو ختم کیا گیا اور مخالف ہم ادوار جو ہیں پی اے میلین کے ان کو جتوائیا گیا آج ہماری نالش پہ سمات تھی دوسری سائٹ کی وکیل نے محلت طلب کی ہیں آج کی ایک اہم خبر میں آپ کو دیتا ہوں اسلام آباد آئی کورٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے اڈیالا جیل کے سپرڈنٹ کے خلاف تمینی عدالت کی درخواست آج دائر کی تھی جو کہ اس میں آج سمات ہوئی دس ایام قبل اسلام آباد آئی کورٹ کے جج صاحب محترم سردار اجاز عساق خان نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جب بھی ان کے قانونی ٹیم کی ملاقات ہوگی تو جیل حکام کی طرف سے کوئی بھی دو نازل شدہ فرشتے جو ان کے دو ماتات الکار ہوتے ہیں ایک ہماری جانب بیٹھ جاتا ہے ایک خان صاحب کی جانب اور ہماری تمام گفتگو وہ سمات یا سنتا ہے دوسرا ہم نے یہ عذر اٹھایا تاکہ ہم کوئی کاغذات ان کے پاس لے جانے نہیں دیے جاتے اور جو بھی کاغذات ہم لے جاتے ہیں وہ ہم سے زبردست ہی لیے جاتے ہیں ان کو سکین اور کارپیاں کر کے بعض اوقات لوٹا دیے جاتے ہیں بعض اوقات لوٹائے بھی نہیں جاتے ہیں تو تیسری اس میں پیٹیشن میں یہ ہماری استعدادی کہ پی ٹی آئی کے چند منتخب ایمین ایز اور ایم پی ایز ملنا چاہتے ہیں تو جج صاحب نے ملاقات کی بھی اجازت دی سٹیشنری لے جانی کی اجازت دی اور سختی سے ممانعت کی کہ خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کی میٹنگ کو کوئی جو ہے نہیں سنے گا اور اتنے فاصلے پہ رہے گا کہ کنورسیشن اس کو سنائی نہ دے تاہم جو ہماری قدشتہ ملاقاتی ہوئی ہے اور آج تک جیل حکام جو ہے مسلسل اس حکم کو پامال کر رہے ہیں جس پہ آج عدالت نے نوٹس لیتی ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس کر دیا ہے اور ساتھ میں جیل سپرڈنٹ اڈیالا اسد وڑائچ کو تبین عدالت کی الزام میں طلب کر لیا ہے تین ایام میں اس سے تحریری حلف پہ رپورٹ بھی طلب کی ہے یہ آج کی تازہ ترین ہے ابھی انشاءاللہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں وہاں کی جو کارروائی ہوگی پھر آپ کے کولیکس کو وہاں پہ بتائیں گے بروز صاحب ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو فرشتے ہوتے ہیں ماں پر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہونا اور دوسرا یہ بتا ہے سر کے اس لئے سمدھی جا رہے ہیں کل بھی ماں پر جگڑے والا ماحول بنا آپ کا کام محول بھی گرہ گرہ بھی بھی چھاپا پڑھا آپ لگتا نہیں ہے آپ کو بھی تھوڑا سا پھرنے مزار سے کام لینا چاہیے نقصانات تو اب اتنے ہو گئے ہیں کہ اب نقصان نقصان ہی نہیں رہا آپ تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی نقصان کوئی عیسیت ہی نہیں رکھتا ہے ہم آدھی ہو گئے ہیں البتہ میں کبھی بھی آپ اپنے ساتھ کنورسیشن میں دیکھ لیں آپ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ صافیوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہی متدل مزاج رہتے ہیں لیکن ظلم اور جبر کے خلاف خاموش رہنا یا متدل مزاج رہنا یہ بھی ایک جرم ہے اگریشن جو انسانی حقوق کے خلاف ہو رہی ہے ہم آپ لوگوں کی آواز ہیں ہم پاکستانیوں کی آواز ہیں آپ کے لیے پاکستانیوں کے حق کے لیے ہم نے اس جبر کے ماحول میں پورے تمتراک کے ساتھ آواز اٹھایا ہوا ہے آواز میں جب سختی نہیں ہوگی استقامت اور اس میں گنگرج نہیں ہوگی تو لوگ شاید یہ سمجھے کہ آواز کمزور پڑ گئی ہے صرف جابر کے خلاف ظالم کے خلاف اور طاقتور کے خلاف جو ہیں آپ کو ہماری آواز میں گنگرج چنائی دے گی آپ شریف آدمی کو دیکھیں اس کے ساتھ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں ہماری نظریں ان کے پاؤں پہ ہوتی ہے مروض صاحب کل جب عمر ایوک کی تقریب چل رہی تھی اور آپ صفحاتی تعلقات نبھا رہے تھے برامل پٹوزداری اور پرویز اشرف ساتھ کے ساتھ ایک تاثر یہ اس وقت دیا جا رہا ہے کہ شیر حضر مروض صاحب کیادت کی بات کو نہیں سوچتے کیا کومنٹ کریں کیادت کی کیا بات ہے جو میں نہیں سنتا ہوں کون سی مطلب میں میں نے خلاف وردی کی ہیں اس پہ روشنی ڈالیں سفارتی تعلقات میں جواب علیہ دہ دیتا ہوں آپ کون سی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنتا ہوں یا آپ الزام تراشی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا وہ شوقات جائی ہو سکے صرف وہ کدھر گئے شوقات آپ تو نہیں جاری کریں گے صرف صرف آپ قائم نہیں کر رہے امام میں مسائل کو آپ اسمبلی میں حل کریں گے یا رفتے آپ تجاز کریں گے نہیں اسمبلی میں تو مسائل ہل نہیں ہوتے ہیں اسمبلی میں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ مسئلہ اسمبلی میں پیدا ہوا ہے یہ جو اجنبی لوگ یہ میں نے بن کے بیٹے ہیں شہباز حریف صاحب جو ہیں علف کے لیے اب اس نے شہروانی بھی اپنے ناب کی سلوائی ہوگی اور پین کے پھر حلف بھی اٹھائے گا اسمبلی جو ہیں وہ موجودہ وقت میں اس دن سپیکر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا تکتور ترین ایوان ہے اس تکتور ترین ایوان کی آپ حالت اظہر دیکھ لیں میں اس کا ممبر ہوں کل نہیں پرسو پینڈی کی پولیس دین دہاڑے گھنڈوں کی طرح سڑک پہ میری گاڑی کا راستہ روک کے کڑی ہو گئی بندو کے اتار لائی اب کیا جرم ہے میرا سڑک پہ نہیں جا سکتا ہوں یعنی کہ آپ سوچیں نا اور پھر جب میں نکلنے لگا تو گھاڑی کو ٹکر بھی مار دی حضرات جب کوئی ظلم کرتا ہے نا تو ظالم کے آگے کوئی نرمی سے بات نہیں کرتا ہے پاکستانیوں نے سب نے اگر نو مئی کے بعد ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں نکال کے کڑے ہو جاتے تو یہ خوف کی فیضا کبھی پھیلتی ہی نہیں پوری قوم کو بیمار کر دیا اس خوف نے پوری قوم کو انہوں نے جو ہیں ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے ہمارا فرض ہے آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بیانات سے اپنے اکتباسات سے کوٹیشن سے اشعار سے قوم کی سیکلاجیکل ترہ پی کریں یقین کریں ان کو سالوں لگیں گے اس خوف کی فیضا سے نکلنے میں آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی مدارش یہ ہے کہ جو سپیکر تھے سابقہ اس سے میرے زمانے بر کا ایک ایک لمبا عرص دراز سے میرے تعلق رہا ہے وقالت کے حوالے سی بھی رہا ہے ان کے ساتھ سلام کلام کیا ایک طرف آپ کہتے ہیں ہر وقت لڑتے وہ جب میں کسی سے سلام کلام کرتا ہوں پھر اس پہ بھی شکر آپ کو اتراز ہو گیا جب اس سے سلام کلام کیا تو ساتھ میں بلاول پٹو زرداری صاحب بیٹے ہوئے تھے تو ان کے ہی ایمہ پہ میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں مذرت مانگ لوں گا مہربانی کرو نا یا مجھے سنے نا جینے نا دو میں ارز کرتا ہوں نا آپ نے وہ اتراز تارر کے وہ نعرے سنے کل اسمبلی میں جو غلید زبان نعروں میں وہ استعمال کر رہا تھا اور پھر آکے ہمارے سامنے اس طرح اڑنچوڑنچوڑ آ رہا تھا وہ اس طرح اڑنچوڑنچو آ رہا تھا اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لم ہو کی دیر تھی آتا تارر وڑ چکا تھا لیکن بس اللہ نے کرم کیا آئندہ یہ کر لے اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالے تو انشاءاللہ پھر یہ اڑنچو نہیں ہوگا دھینچو ہوگا موسیقی موسیقی